تو آج آپ لوگوں سے شیئر کروں گی ایک دم نئے یونیک اور مزیدار سے سنیکس کی ریسپی اگر آپ سمو سب بناتے ہوئے ڈرتے ہیں اور آپ سے شیپ صحیح نہیں بنتی تو یہ ریسپی آپ کے لئے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خوش رہیں آباد رہیں جہاں بھی رہیں ہیپی رہیں اور ہیلڈی رہیں ایک دم چٹ پٹی کراری سے سٹفنگ تیار کریں گے اور یہ سمو سے کوئی اتنے یونیک ہیں جس کے سامنے بھی سرب کریں گے نا وہ دیکھتا ہی رہ جائے گا کھانے میں تو ان کا جواب نہیں ریسپی کو این تک دیکھیں اچھی لگے لائک کر دیں اور چٹ پٹے پکوان کو سبسکرائب بھی کر لیں تو چلیں جی جلدی سے ریسپی سٹارٹ کر لیتے ہیں کرسپی زبردست اور مزیدار سنیکس منانے کے لئے سب سے پہلے تو ہمیں ڈو تیار کرنا پڑے گی ایک کپ میدہ لے لوں گی اور اس میں ڈالوں گی ایک چوتھائی ٹی سپون نمک اس کے علاوہ دو ٹیبل سپون پھگلا ہوا گھی شامل کریں گے اور اس میں ڈالیں گے دو سے تین چٹکی اجوائن آپ لوگ زیرا یا کولنجی بھی ڈال سکتے ہیں چلیں جی پہلے ان سب چیزوں کو ہاتھوں کی مدد سے اچھے طریقے سے مکس کر لیں جب بھی ہم میدے میں گھی مکس کرتے ہیں تو سمو سے ایک دم کرسپی اور شاندار بنتے ہیں تو یہ سٹپ کرنا لازمی ہے آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے میدے کو مکس کرنا ہے گی میں اور پھر چھینٹا لگاتے ہوئے تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے اور ایک سخت سی ڈو تیار کر لینی ہے تو اگر آپ نے یہاں پر ڈو نرم گون دی تو آپ کی ریسپی صحیح نہیں بنے گی یہ ہے میں آپ کو پہلے ہی بتاتی چلوں سخت سا آٹا لگا لیں اور اسے کور لگا کر رکھ دیں پندرہ منٹ کے لیے تو چٹپٹی کراری اور مزے دار سی آلو کی سٹفنگ بنانے کے لیے دو آلو لے لیے ہیں میں نے اور انہیں بوائل کرنے کے بعد تھنڈا کر لیا ہے اب چلکہ اتارنے کے بعد میں گریٹر کی مدد سے انہیں گریٹ کر لوں گی کیونکہ آلو میں مجھے کوئی بھی بڑی گھٹلی نہیں چاہیے آلو گریٹ ہو جائیں تو اس میں ڈالیں دو ٹیبل سپون بلکل باریک کٹی ہوئی شملا مرچ بلکل باریک کٹی ہوئی ڈالیں گے اس میں گاجر دو ٹیبل سپون اور میں اس میں ییلو کیپسی کم یعنی کہ پیلی والی شملا مش بھی ڈال رہی ہوں دو ٹیبل سپون ان میں سے کوئی سبزی آپ کو نہیں پسند تو آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں اگر سبزیاں نہیں بھی ڈالیں گے تب بھی یہ ریسپی شاندار بنے گی اس میں ڈالیں گے ہرہ دنیا اور ایک ٹیبل سپون اس میں شامل کر دیں باریک کٹی ہوئی ہر ایمیج ہافٹی سپون ڈالیں نمک اس کے علاوہ ہافٹی سپون شامل کروں گی میں چاٹ مسالہ اس میں ڈالیں گے پیسہ ہوا گرم مسالہ دو سے تین چھٹکی اور اس میں ڈالیں گے موٹی کٹی ہوئی لال مرچ ایک چھتھائی ٹی سپون بس یہی مسالے ڈالیں گے اور ان سب چیزوں کو پائنٹ کرنے کے لیے میں ڈالوں گی آدھا کپ چاول کا آٹا تو آپ لوگوں نے آدھا کپ چاول کا آٹا ڈال رہا ہے یا آپ پھر ٹیبل سپون میں دیکھیں تو یہ ہے چھے ٹیبل سپون اگر آپ لوگوں کے پاس چاول کا آٹا نہیں ہے تو آپ اسی کونٹیٹی میں کون فلور ڈالنے سیم ریزلٹ ملے گا انشاءاللہ سب چیزوں کو میں نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اور دیکھیں یہ ایک سٹکی سی ڈوپ بن گئی ہے ہاتھوں پر چپک رہی ہے چلیں جی اسے ایک سائٹ پر رکھ لیتے ہیں اب جو ہم نے سموزے کی آٹا گونہ تھا وہ بھی ایک دم سیٹ ہو چکا ہے کاؤنٹر پر ڈالیں گے ہلکا سا میدہ اور ریسپی سٹیج پر اگر آپ لوگوں کو زرد سے بھی اچھی لگ رہی ہو پلیز ریسپی کو لائک کر دیا کریں اور چک پٹے پکوان کو سبسکرائب بھی کر لیں اب سب لوگوں کا بہر شکریہ تو میں نے یہاں پر ایک پتلی سی بڑی سی روٹی بنا کر تیار کر لی ہے اب کریں گے اس کی کٹنگ چاروں سائٹوں سے اس کی کٹنگ کریں اور ایک سکوائر پیس نکال لیں اب جو کٹنگ کی ہے اس کو دوبارہ سے پیڑا بنائیں اور اس کے دوبارہ سے سنیکس بنائیں گے انشاءاللہ ایک دوبارہ دوبارہ سے بیل کر میں اس کو ہلکا سا پتلہ کر لوں گی اور ایون کر لوں گی اب دیکھیں جو ہم نے سٹیفنگ بنا کر رکھی رہی تھی نہ آلو کی بہترین چٹ پٹی کراری سی اور بہت کلر فول اس کو ہم نے پھیلا دینا ہے اس روٹی کے اوپر اگر یہ آپ کے ہاتھوں پر چپ کے تو ہلکا سا آئل لگائیں اور اس سٹیفنگ کو پھیلا دیں اب دیکھیں اس سٹیفنگ پھیلا لینے کے بعد چمچ کی بیک کو میں نے ڈپ کیا ہے آئل میں اور اس طریقے سے پوری سٹیفنگ کو ایون کر رہی ہوں کہیں سے پتلی یا کہیں سے موٹی یہ سٹیفنگ نہیں رہنے چاہیے ایک پتلی اس لیے لگا کر آپ لوگوں نے تیار کر لینی ہے اور پھر دو دو انچ کے وقفے سے آپ لوگوں نے لمبی لمبی سی پٹیاں کٹ لینی ہے یہاں پر بتاتی ہوں میں آپ کو ایک بہت کمال کا طریقہ جو شاید ہی آپ کو یوٹیوب پر ملے آپ لوگوں نے ایک پٹی اٹھانی ہے اور اس کو اپ اور ڈاؤن فولڈ کرتے جانا ہے یہاں تک کہ آخری سرہ آ جائے یہ بہت آسان ہے بچپن میں ہم ایسے کام اکثر کیا کرتے تھے تو وہی طریقہ آپ لوگوں نے کرنا ہے پوری پٹی کو اس طریقے سے فولڈ کر لیں اور پھر آپ لوگوں نے یہاں پر لگا دینی ہے شاشلک سٹک دو عدد لگا لیں تو یہ اچھے طریقے سے ہینڈل ہو جائے گا اور بلکل بھی نہیں کھلے گا جب ہم اسے فرائے کریں گے ایک دوبارہ دوبارہ سے دیکھ لیں دیکھیں یہ کتنا آسان اور مزے کا کام ہے اور بہترین سے ہمارے سنیکس تیار ہوں گے انشاءاللہ تالہ ساری پٹیوں کو ایسے ہی آپ لوگوں نے فولڈ کر لینا ہے چلیں جی انہیں فرائے کرتے ہیں فرائے کرنے کے لیے آئل کو میڈیم ٹو لو فلیم پہ کرم کریں اور دیکھیں اس طریقے سے ون بائی ون کر کے سنیکس ڈالتے جائیں آپ لوگ کیا کرتے ہیں پوری ویڈیو نہیں دیکھتے اگر آپ پوری ویڈیو غور سے دیکھیں تو آپ کی ریسپی کبھی بھی خراب نہیں ہوگی اور یہ میں آپ کے سامنے ہی بنا رہی ہوں کسی قسم کی کوئی ایڈیٹنگ نہیں کی ہے دیکھیں اُلٹتے پلٹتے رہیں گے تو یہ کرسپی اور گولڈن ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آئل ذرا برابر بھی گندہ نہیں ہوا اور نہ ہی سٹفنگ باہر نکلی ہے تو آپ لوگ انہیں ریسپی کو بنانا ہے اور اپنا فیڈ پیک دینا ہے انشاءاللہ تعالی ایک دم زبادہ سکریسپی اور مزے کے سنیکس دیار ہوں گے چاروں طرف سے یہ گولڈن ہو جائیں تو آپ انہیں نکال لیں تقریباً آپ لوگ انہیں پانچ سے چھ منٹ لگا کر انہیں فرائی کرنا ہے بے تین سے ہمارے سنیکس دیار ہے آپ کو ایک دم سموسے والا ذائقہ ملے گا مگر آپ دیکھیں یہ کتنی زبردست اور یونیک سی ریسپی ہے انشاءاللہ کھا کر آپ کو مزہ آ جائے گا ریسپی کو بنائیے گا اور اپنا فیڈ بیک دیجئے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسے لگ رہی ہیں ریسپی اچھی لگے لائک کر دیں چٹ پٹے پکوان کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے فیملی اور فرینڈز میں بھی شیئر کیا کریں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا فائزہ کو بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا مجھے دیجئے اجازہ اللہ نگے بان